بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمر سے راجعات خدمت میں آج ہم بنائیں گے قدو گوش اور گوش میں ہم لوگوں نے چوز کیا ہے بیت آپ چاہیں تو جو مرضی اُس کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدو اور بیت بنانے کے لیے میں کنی جزوں کی ضرورت ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اس لئے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں پچھل جیسٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو بیف ایک کلو قدو یعنی کہ لوکی دو عدد بڑے سائز کی پیاز بری کٹی ہوئی دو چمچ دس ندر کا پیسٹ چھے عدد مرچے ایک عدد درمیانے سائز کا ٹرماتر یہاں پہ کچھ سپائسز ہے جو کہ کچھ ہیوں ہیں ایک چمچ کاری میرچ پاوڈر ایک چمچ جیڑا پاوڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی پاوڈر ایک کپ آئل آپ چاہیے تو گھیوی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں میں چاہیے ہوں گی قدو گوشٹ بران کے لیے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ سپائسز میں لارڈ میرچ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دیکچی ڈیڑیں گے اور اس کے لیے ہم لوگ ڈال دیں گے بیف یعنی کہ گوشٹ جو ہم لوگوں نے چوز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشٹ ہم لوگوں نے ایڈ کر لیے تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے لیسن ایڈر کا پیسٹ اور اس کی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اب ایڈ کریں گے انین یعنی کے پیاز اس کی بھی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کے بعد ہم جائیں گے دیکچی میں سارے سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائسزز میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ آپ لال مرس بھی نوز کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں نوز کر رہا سرورز اب ہم اس کے اندر دیکچی کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک گلاس پانی اور اب اس کو پکائیں گے ہم لوگ ڈھک کے لو فریم پہ یعنی کے ہلکی آنٹ پہ ڈھک کر پکائیں گے تقریباً 30 منٹ یعنی کے آدھے گھنٹے کے لیے تو چلیئے ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یو ایڈ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو پانی ہمارا سوک چکا ہے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہم لوگوں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے یو ایڈ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹاماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹاماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے ہری مرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانچ منٹ دھکن رکھ کے بھونیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے یو ایڈ گوشت بھون چکا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر قدو ڈال دیا اب اس کو دس منٹ تک بھونیں گے پھر اس کے اندر شوروہ کریں گے ویورز دس منٹ کے بعد ہم اس کے اندر شوروہ بنائیں گے تو دو گلاس پانی اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اٹ کریں گے دو گلاس اب اس کو بیس منٹ تک لوگ فلیم پر پکائیں گے ویورز فائنلی قدو بیف یعنی کہ قدو گوشت تیار ہو چکا اور بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوشبو بہت ہی کمال کی آرہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے تو آپ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ہی مزے کی ریسپی بنے گی اب ضرور ٹرائی کیجئے گا بیوز اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی ریجی ہو قدو بیفی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو منس نہ ہو اسی کے ساتھ بچوں کے دستر خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ